احبابِ زیوکار رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لا چکا ہے میری طرف سے تمام عاشقانِ رسول کو مبارک ہو اور میری دعا ہے خلاقِ عالم اس مبارک مہینے کے صدقہ میں تمام کائناتِ عالم کو ہر قسم کی وبا، مصیبت، آفت اور پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کا مومن بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے چونکہ اس مہینے میں عبادات و ریاضات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے صدقات و خیرات کا احتمام بڑھ جاتا ہے مساجد کی رونک بھی دیدنی ہوتی ہے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد پر خوش ہونے والے کو بھی بہت بڑی بشارت سنائی گئی ہے دورت و ناسحین میں روایت موجود ہے فرمایا جو رمضان شریف کے آنے کی خوشی کرے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے اور اسی کتاب میں آگے روایت موجود ہے کہ جب یہ مہینہ رخصت ہوتا ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں کہ یہ براکات والا مہینہ تشریف لے کے جا رہا ہے فرمایا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہم بھی اس کے جانے پر دکھ کا اظہار کریں کہ یہ براکات والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے نہ جانے پھر یہ کس کو نصیب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زندگی میں رمضان مبارک کی بہاریں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے امام ابن ابی الدنیا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس روایت کو لائے ہیں سید شہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعت المبارک کا دن ہے جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لائے تو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا کتبہ علیکم اس سیام کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین اکرام نے اس حدیث کو لکھا ہے بالخصوص علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا تقول جاء رمضان یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا بل تقول جاء شہر رمضان بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا کیا وجہ ہے فرمایا کہ رمضان اللہ کا نام ہے تو مفہوم بنتا ہے اللہ آ گیا نہیں فرمایا اللہ کا مہینہ آ گیا یہ مفہوم درست ہے دیکھئے اسلام ہماری کیسی پیاری تربیت بھی فرماتا ہے اس مہینے کی بہت ساری براکات ہیں فضائل ہیں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید برحان رشید نازل کیا گیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ آسمان دنیا پر یکبارگی قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا وہاں سے جبرائیل امین علیہ السلام نازلین اکرام کے لیے یہ بات بڑی خاص ہوگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیف عطا فرمایا تو اس وقت بھی رمضان المبارک تھا اس کی پہلی تاریخ یکم رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیف عطا کیے گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تو تب بھی رمضان شریف تھا اس کی چھے تاریخ تھی جب آپ کو تورات عطا کی گئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جیسی کتاب عطا فرمائے گئی تو اس وقت بھی رمضان تھا اس کی تیرہ تاریخ تھی جب نبی مکرم علیہ السلام کو کتاب قرآن مجید برحان رشید کی صورت میں عطا فرمائے گئی تو شب قدر اس وقت بھی رمضان ہی تھا رمضان المبارک شب قدر میں عطا کی گئی بعض مفصلین اکرام نے چوبیس رمضان لکھا ہے رات پچیس کی اس وقت پچیس کو ہوگا تو قرآن مجید برحان رشید سمیت تمام کتب وہ بھی رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی ہیں میں ناظرین اکرام کی خدمت میں ارز کروں گا کہ رمضان شریف آ چکا ہے تیس دن ہوتے ہیں اس کے کبھی کبار اونتیس بھی ہو جاتے ہیں روزانہ کا ایک پارہ پڑھیں اللہ کے فضل سے ہمارا قرآن مجید ختم ہو جائے گا پورے پاکستان کو عالم اسلام کو دعاوں میں یاد رکھئے میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ نیکیوں والی لمبی زنگی عطا فرمائے